بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈھیپوڈ ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا دوست عاطف افضل اور آج بلوگر ڈاٹ کام کی چوبیسویں کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ بھی ہم بلوگر کی کلاس جو ہیں وہ ختم کر چکے تھے اور اس کے بعد جو ہیں ہم پروجیکٹ کے سیکشن میں ہم پہلا پروجیکٹ جو ہیں وہ میں میں نے آپ کو ہماری سائٹ پہ ویڈھیپوڈ ڈاٹ کام کے اوپر پبلش کر دیا ہے لیکن میں نے فیل کیا کہ بلوگر کی ایک کلاس جو ہیں وہ ایک اور ہونی چاہیے وقت کے ساتھ مزید اور بھی بلوگر کی کلاسز ہوتی رہیں گی پروجیکٹ کے بعد بھی جو ہیں کوئی نہ کوئی چینجز آتی رہتی ہیں بلوگ کی اور جیسے کہ میں نے فیل کیا کہ ایک اور کلاس جو ہیں وہ ہونی چاہیے جو میں اپنے کورس میں نہیں بتا سکا تو وہ جو ہیں میں نے فیل کیا what is responsive template template کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بھی اپنا جو ہیں بلوگ کے templates بہت سے ہوتے ہیں themes ہوتے ہیں لیکن responsive template جو ہیں وہ آج کل responsive templates ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو آج کی کلاس میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ responsive templates جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں responsive websites کا بھی آپ نے سنا ہوگا responsive blog کا بھی سنا ہوگا اور templates سنا ہے themes سنا ہوگا responsive themes یہ کیا ہوتے ہیں تو آج کی کلاس جو ہیں وہ اسی بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور سب سے پہلے میں اپنے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں اور اپنی مین ویب سائٹ ویڈ ہیپو ڈاڈ کوم کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے براؤزر میں آپ کی ویب سائٹ جو ہیں وہ ڈسپلے ہو گئی ٹھیک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہیں ویڈ ہیپو ڈاڈ کوم جو ہیں وہ اوپن ہو گئی تو یہ جو میں نے اس میں تھیم یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ریسپونسیف تھیم ہے کیسے پتا لگا ریسپونسیف تھیم ہے جب میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں سمال سائز کرتا ہوں تو آپ دیکھئے آپ کی تھیم آٹومیٹکلی جو ہیں وہ سائز کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سوری سائز کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہے آٹومیٹکلی جو ہیں سائز اس کا چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سائز کے ساتھ آٹومٹیکلی جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے تو یہ ریسپونسیف ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جو جو ہیں جس مرضی ورث کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ ارجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ جو ہے جی وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی ریسپونسیف ٹیم یوز کرتے ہیں کسی بھی بلاغ یا ویب سائٹ کو تو وہ آپ کے موبائل اور ٹیمپلیٹس میں آرام سے جو ہیں کیونکہ موبائل اور اپنا ٹیمپلیٹس جو ہوتے ہیں ان کا سائز لیپٹوپ سے کمپیوٹر سے ان کی ورث جو ہوتی ہے وہ سمال سائز ہوتی ہے تو جب آپ ریسپونسیف ٹیمپلیٹس یوز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کئی ویب سائٹ جو ہے کسی موبائل میں یوز ہوتی ہے تو آپ کی جو ورث ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ارجسٹ ہو جاتی ہے موبائل کے حساب سے ٹھیک اور دوسرا جب ٹیبلیٹ میں یوز ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ٹیبلیٹ کے حساب سے یوز ہوتی ہے ویٹس جو ہے ارجسٹ ہو جاتی ہے اور جب آپ کی کمپیوٹر میں یا لیپٹوپ میں جتنی بھی آپ نے ویٹس رکھی ہو مختلف سائز کے لوگ جو ہیں وہ ویٹس رکھتے ہیں کوئی دس چوبیس رکھتا ہے اور کوئی اس سے زیادہ رکھتے ہیں کوئی کم رکھتے ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ اس کو باہر نہیں لگے گی جیسی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر باہر آ جاتی ہے تو وہ ویب سائٹ جو ہیں وہ یوزر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اچھا نہیں لگتا تو آج کل جو ہیں ٹیبلیٹ یوز ہوتی ہیں ریسپونسیو ٹیبلیٹ یعنی کہ آٹومیٹکلی بیٹس جو ہے ارجسٹ ہو جاتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کا جو براؤزر ہیں وہ جتنا بھی آپ کا سائز دیتا ہے آپ کا جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں ارجسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ ارجسٹ ہو جاتی ہے جب ہم موبائل میں اپنی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں تو وہ تقریباً اتنی ورث ہوتی ہے اور جب ہم اپنے ٹیبلیٹ میں یوز کرتے ہیں تو تقریباً اتنی ہوتی ہے تو پی سی میں جو ہے وہ مختلف سائز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہیں ایک اور آپشن جو ہے وہ آج کی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی ریسپونسیف ٹیم جو ہے وہ لگائی ہو تو اس کے اندر اس فقت جو ہے اس میں میں نے کوئی بھی ریسپونسیف ٹیم جو ہے وہ نہیں لگائی ہوئی لیکن بارال میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جب بھی آپ ریسپونسیف ٹیم لگاتے ہیں تو اپنے اپنا ٹیمپلیٹ میں جب جائیں تو یہاں سے ایک آپشن جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ چک کریں جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کے موبائل سیکشن میں جو ہے وہ آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ضرور کریں کسٹومائز موبائل کے ٹیمپلیٹ کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ لکھا ہویا ہے ییس شو موبائل ٹیمپلیٹ آن موبائل ڈیوائس اگر آپ نے ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی دیا ہوگا اپنا بلوگر والا سلیکٹ کیا ہوگا ییس تو پھر یہ آپ کا جو ریسپونسیف ٹیم ہوگی وہ صحیح کام نہیں کرے گی جب آپ اس کو نو کریں گے اگر آپ کی ریسپونسیف ٹیم نہیں ہے تو پھر تو آپ ییس ہی رہنے دیں اگر آپ کی ریسپونسیف ٹیم ہے تو پھر آپ اس کو ییس نہیں پھر آپ اس کو نو کریں گے تاکہ آٹومیٹکلی جو ریسپونسیف ٹیم کے اندر جو آپشن ہے وہ یوز ہو تو یہ ایک بہت امپورنٹ چیز ہے جو بلوگر میں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے تو اس وقت ہم چونکہ بلوگر کا کورس کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو بلوگر کی بیس پہ دیکھیں گے بلوگر میں اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے جی آپ ریسپونسیف ٹیم جب بھی لگائیں اس کو نو کریں گے اگر آپ کی ریسپونسیف ٹیم نہیں ہے تب آپ ییس ہی رہنے دیں پھر بلوگر کا ٹیمپلیٹ وہ آٹومیٹکلی سیمپل پکچرز آپ کو شو کرتا ہے اپنا موبائل سیہ ٹیبلیٹ کے اندر تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو بلوگ میں ریسپونسیف ٹیم ہوتی ہیں ریسپونسیس ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں وڈھیپور ڈاٹ کوم پہ ایف بی پیج پہ اور ہمارا جو ہیں فیس بک کا گروپ اس کو ضرور جوائن کیجئے وڈھیپور ڈاٹ کوم ایف بی گروپ تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو جو ہیں وہ ان سے اگاہ رہ سکیں اور ان کو آپ دیکھ سکیں اپنی دعاوں میں اپنے دوست کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ